اسلام علیکم آج ہم سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے what is set سیٹ کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ concept لیں گے basic اس کا دیکھیں آپ کے پاس فرض کرتے ہیں سیٹ جو ہے اس کے بارے میں اگر ہم جنرلی بات کریں تو آپ کسی سکول میں پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ example لے کہ آپ کی کوئی classroom ہے تو وہاں پہ جو بچوں کی books ہیں کسی ایک بچے کے bag میں جو books ہیں books کا سیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس classroom میں chairs کا سیٹ ہے وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسی طرح desks ہیں ان کا بھی سیٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو مختلف قسم کی اس طرح کی sets جو ہیں وہ ان کو آپ نام دے سکتے ہیں اب اس کو ہم پڑھیں گے the collection of well defined and distinct objects is called a set دیکھیں the collection of collection ہم جمع کریں گے ٹھیک ہے اور well defined define well defined وہ objects ہوتے ہیں جن کی کچھ specific property ہو ٹھیک ہے نا property ہو تو تب ہم اس کو well defined کہہ سکتے ہیں and distinct objects کچھ elements سے ہیں objects سے ہزارے ہیں ان کو ہم گٹھا کریں گے is called a set تو تب جا کے وہ ایک آپ کے پاس set بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک example کے دھرو میں آپ کو سمجھاؤں گا دو چیزیں ہیں میری آج ٹاپک میں what is set set کیا ہے اور set کو ways of describing اس کو describe کرنے کے کون سے ways ہیں یہ دو چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا تو یہ set کی جو definition ہے وہ ایک example کے ذریعے یہ میں نے لکھا ہے set of first five natural numbers ٹھیک ہے پہلے پانچ قدرتی اداد کا set ٹھیک ہے دیکھیں natural number کے بارے میں آپ کو پیتا ہونے چاہئے کہ natural numbers کون سے ہوتے ہیں آپ اگر ہم دیکھیں گے تو natural number one سے start ہوتے ہیں اور infinite جاتے ہیں تو ان کو capital N سے ہم denote کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے باس 매ز میں whole number ہوتے ہیں integers ہوتے ہیں تو natural number کے بارے میں ہمیں پتہ ہوگا تو تب ہم پہلے پانچ قدرتی اداد یعنی یہ first five natural numbers کا ہم لکھ سکتے ہیں set ٹھیک ہے اب اس پہلے پانچ قدرتی اداد یا ایکزمپل میں نے آپ کو دی ہے تو اسی کو میں اب شو کروں گا اس میں کہ اس کو لکھنے کی کون کون سے ویز ہیں ٹھیک ہے describe کرنے کی کون کون سے ویز ہیں اسی ایکزمپل کو لے کے تو میں آگے چلوں گا تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے لکھا ہے descriptive form ٹھیک ہے first way ہے کہ آپ کے پاس descriptive form اب اس ایکزمپل سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا میں لکھوں گا کہ descriptive form میں خدرتی عداد کی set کو میں descriptive form میں لکھا ہوا ہے لیکن میں یہاں پہ دوبارہ mention کروں گا set of first five natural numbers numbers ٹھیک ہے یعنی کی یہ ہم نے جب آپ کے پاس descriptive form کی میں آپ کو basic اس کے بتا دوں کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی question words میں ہوگا ٹھیک ہے جس کو ہم left zoom میں کہتے ہیں ادو میں جب آپ کے پاس set میں کوئی question left zoom میں ہوگا یا words میں ہوگا تو وہ descriptive form میں ہے یہ جیسے نے لکھا set of first five natural numbers ٹھیک ہے اب اسی کو میں tabular form میں convert کروں گا ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کے پاس یہ دیکھیں one two three four five ایک بات یاد رکھنا آپ نے کہ جب آپ national number پڑھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو capital n لکھنا ہے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ symbol بھی ضروری ہے set کو شوکر کرنے کے لیے اور middle bracket آپ لگانی ہے اگر آپ capital بڑی bracket لگائیں یا چھوٹی بریکٹ لگائیں گے تو آپ کے پاس یہ question صحیح نہیں ہوگا تو middle bracket سے آپ نے اس کو close کر لینا ہے اور natural number کے لیے n capital use کھنا یہ symbol ہے natural number کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح جیسے whole number ہوں گے تو w ہوں گا integers ہوں گے تو z ہوتا ہے اس کے لیے اب دیکھیں جب بھی آپ کے پاس question arithmetic میں ہوگا یعنی کہ one two three four five اس شکل میں ہوگا تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ tabular form میں ہے اسی طرح ایک example آپ کو اور دیدوں فرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم کہتے ہیں کہ vowels جو ہوتے ہیں انگلش کے تو وہ ان کو لکھیں گے تو vowel alphabets of english اس طرح ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو پھر ہم a i i u اس طرح سے لکھیں گے تو وہ tabular form بن جائیں اب اسی question کو میں آگے such builder notation میں ہم show کریں گے اس کو کہ اس کو ہم کیا شو کریں گے x such that کا symbol ہوتا ہے x belong یہ belong کا سائن ہوتا ہے x such that x belong to n natural number ہے اگر whole number ہوتا تو w لکھتا اگر آپ کے پاس z integers ہوتے تو z لکھتا یا کوئی a دیا ہو ہے تو a لکھتا کوئی بھی ہوگا جو تو اس کو ہم use کریں گے x such that x belong to natural number and یہ end کا sign ہوتا ہے یا end بھی آپ لکھ سکتے ہیں x is less than equal to 5 یہ آپ کے پاس natural number کا set ہے less than equal to 5 کا مطلب یہ ہے 5 سے چھوٹے والے یعنی 1 تک end ہو جاتے ہیں 1 سے 5 تک یہ آپ کے پاس آج یں اگر ہم less than equal نہیں ڈالیں گے تو it means کہ آپ کے پاس natural number تو ہیں لیکن 4 تک ہیں 5 شامل نہیں جب equal کا sign بھی ساتھ لگائیں گے it means کہ آپ کے پاس natural numbers ہیں تو وہ فیس سے لے کے 1 2 3 4 5 تک ہیں ٹھیک ہے یہ concept تھا چھوٹا سا what is set set کے بارے میں تو اس کے ways of describing a set ٹھیک ہے تو next lecture میں ہم انشاءاللہ اس کی تارس ورہا چیزیں پڑیں گے